صدر مجلس بیرسر رویسی نے کہا ہے کہ اتر پردیش اسملی کے انتخابات میں مجلس پوری طاقت کے ساتھ مخابلہ کرے گی انہوں نے کہا کہ ریاستی مجلس کے صدر نے پہلے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم سو نشستوں پر مخابلہ کریں گے اور مجلس کی طرح سے اس کی تیاریاں چاری ہیں بیرسر رویسی نے کہا کہ ہم سرگرمی کے ساتھ اپنی مہم کو چلا رہے ہیں بیرسر رویسی نے یوپی کے وزیرالہ یوگی آدیت نیات کی طرح سے مظفر نگر کو لے کر کیے گئے آن بان شان کے ریمار کو مزہ کا قیص قرار دیا مظفر نگر میں کئی افراد کا قتل کر دیا گیا تھا یہ وزیرالہ انصاف کی بات نہیں کرتا بلکہ فسادات کو آن بان شان سے تعبیر کرتے ہیں میں اپنی پارٹی کی سٹیٹیجی کے بارے میں یا اپنی پارٹی کے بارے میں بات کر سکتا ہوں کسی اور پارٹی کے ان کے نیتا کے بارے میں انہوں نے اس طرح کا جو بیان دیا وہ جسٹیفائی کریں گے وہ بولیں گے میں تو پریوی نہیں ہوں جہاں تک ہماری پارٹی کا مسئلہ ہے ہماری سٹیٹیجی ہم تو اپنا کیمپین کر رہے ہیں یوپی میں اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے تو جب ہوگا تو آپ کو بتائیں گے مگر ہم تو پوری تیاری کر رہے ہیں چناؤ لڑنے کی ہمارے پاس کینڈیٹس کا بھی سیلیکشن ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ اور ہمارے جو ذمہ دار کر رہے ہیں ہم تو چناؤ کی تیاری پوری تاریخ سے کر رہے ہیں ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ سٹیٹ پارٹی پریزیڈنٹ نے یہ فیصلہ لیا ہے ویدھان سبا کی سیٹ پر لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے دیکھئے وہ خابل عدمی ہیں وہ اپنی بات خود کر سکتے ہیں ان کو میری ضرورت نہیں ہے نہیں نہیں سنیئے وہ خابل ہیں وہ اپنی پارٹی کے بارے میں وہ خود بول سکتے ہیں ان سے سوال کر لیجی آپ نہیں دیکھئے دیکھئے میں یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی اگر اپنی پارٹی کی پولیسی کے بارے بول رہا ہے تو میں ایک ایسا اس پر تفسرہ کروں گا میں سوال میں سوال کا جواب نہیں دوں گا یہ ان کا پارٹی کا اپینین ہے وہ خود خابل ہیں اپنی پارٹی کے بارے میں بول سکتے ہیں سکتے ہیں چلے جا رہے تو ہم تو میدان نہیں چھوڑے ہم تو کھڑے ہوئے ہیں ہم تو ایک شیشہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں ہم توفان سے مقابلہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کون ہم میدان کہاں چھوڑے ہیں ہم تو کھڑے ہوئے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں بی جے پی سے ہمارا آج بھی وہی ارادہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ اتر پردیش میں بی جے پی ہمارا اس پردیش کو مکہ منتری نہ بنے آج بھی ہماری کوشش وہ ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں دیکھیں اب ہاتھ کس سے ملے گا یا گلے ملیں گے یا کیا کیا ملیں گے تو بخت بتائے گا نہیں نہیں آپ ہم کو مضبوط کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں یہ آپ کے آپ کو کرک کرنا چاہیے وقت بتائے گا کس سے ہمارا الائنس ہوگا نہیں ہوگا دوسر یہ ہوگی تھی کہہ رہا رہا ہے یہ کہتے کہ مضبوط کا دھنگا یا کہہ رہا رہا کا پنایا یہ ہمارے لئے پولٹیکل ڈیشو نہیں بلکہ دیش کی آن بانشان کا مددہ آ رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ موضی جی نے دنچک کے گھما دیا جو پہلے مندل جانے میں کبھلاتے تھے وہ آج بڑا بڑا تلک لگا کر دون رہے ہیں دیکھئے دیش سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مکہ منتری یوگی اجتینات جو انہوں نے شپت لی ہے کونسٹیٹوشن پر سمیدھان پر وہ ہم ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ سب سے بڑے انڈین بنیں گے آپ انڈین بنیں گے سب سے پہلے آپ ایک سٹرانگ انڈیا کریٹ کریں گے آپ ایک سٹرانگ یو پی کریٹ کریں گے تو یہ شپت میں کوئی مذہب کی بات نہیں ہے نا سمیدھان یہ کہتا ہے کہ یہ دیش یہ مذہب کے ماننے والوں کا اور ان کا نہیں ہے تو یہ پہلے ان کی غلطی ہے ان کی غلطی یہی ہے دوسری غلطی ہے کہ آپ نے کہا کہ مظفر نگر کیا کہا دیش کے لیے مظفر نگر کا دنگا مظفر نگر کا دنگا دیش کے لیے آن بان شان یہ مکہ منتری کہتے ہیں بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ بھارت کے ویبھاجن کے بعد اگر پچاس ہزار لوگ اپنے گھر سے بے گر ہوئے تو مظفر نگر کان کے بعد ہوئے اور یہ مکہ منتری اس کو آن بان شان سے جڑتا ہے اس میں کئی لوگوں کا مرڈر ہوا کئی آہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ لوگوں کے گھر جل گئے کھیتیں جل گئی ان کو انصاف کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ دنگے کو آن بان شان سے جوڑ رہے ہیں اور یہ خود کیسز ویڈراؤ کی ہیں سیونٹی سیونٹی سیون کیسز مظفر نگر کی یہ ان کی مانسکتہ ہے یہ ان کی ذہنیت ہے جو یہ آج اتر پردیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے کہ جب پچاس ہزار لوگ بے گھر ہو گئے آج بھی اپنے گھر کو نہیں جا سکتے آج بھی ان کو انصاف نہیں ملا ایک ہزار کیسز فور وانٹ آف ایویڈنس کولاپس ہو گئے تو یہ سرکار اپیل نہیں کرتی پلٹا کیسز کو ویڈراؤ کرتی ہے اور اس طرح کی آناف شناف مکہ منتری کہتے کہ مظفر نگر کا دنگا ان کے لیے آن بان شان کا مسئلہ ہے کون سی آن بان شان کا مسئلہ ہے اس پہ تو افسوس کرنا چاہیے اس پہ تو یہ بولنا چاہیے کہ دوبارہ آہ مظفر نگر میں جو جن لوگوں نے اوکانڈ کیا ان سب پہ ہم سزا دلائیں گے ان کو آپ وہ نہیں کر رہے